نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے یا اتر پردیس کی جھانسی ہے اور جھانسی کا یہ ہے ہم وہ علاقہ دکھا رہے ہیں جسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی لہیا کہ ہاں بہت خوبصورت علاقہ دکھایا لیکن ہمارا آپ سے جسندویدن ہوتا ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سیئر جلو کریے گا کیونکہ ہم پورے محنت کرتے ہیں آپ کے لیے تو آپ سے ہمارا اتنا آگرہ ہوتا ہے تو ویڈیو کو آنگے دیکھنے سے پہلے لائک اور سیئر ضرور کریے گا اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ددہ دھیانچند کا حاکی کڑا سطل ہے جسے ہیروز گراؤن کے نام سے جانتے ہیں سامنے لکھا ہوا ہے پدھوشنا میجر دھیانچند حاکی کڑا سطل ہم اس کو تھوڑا سا اندر سے بھی لکھ دکھاتے ہیں اس کی دیواروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ددہ کی بہت خوبصورت خوبصورت تصویریں بنائی گئی ہیں سامنے یہ ہمارے خالت کا خوبصور کی طرف جاتا ہے لہر گرد جرمنی اسپطال کی طرف کئی سارے ہمارے سسکائبر کہہ رہے تھے کہ ہیروز گراؤنڈ اب کافی بدل گیا ہے کتنا بدلہ ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہیروز گراؤنڈ ہے ددہ کا وہ گراؤنڈ جسے ددہ کے لیے ہاکی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے یہاں پر ابھی کئی سارے پرتیوکتائیں جو راجستری ہوتی ہیں وہ یہاں پر آئوجت کی گئی تھی اور یہاں پر یہ کئی سردکی سٹیڈیم کے بیٹھنے کے کافی ستھان بنائے گئے ہیں یہاں پر یوباؤں کو کھیلنے کے لیے یہاں بہت سارے سبھدھائیں بن گئی ہیں اتھتی منچ بھی ہے سامنے اور پیچھے ددہ کی یہ خوبصورت جھار پہاڑ کی آپ مورتی دیکھ رہے ہوں گے یہ بدلہ ہوا ہیروز گراؤنڈ ہے نیا ہیروز گراؤنڈ ہاکیٹ کے لیے اور یہاں بھی ہے چاروں طرف راؤنڈ لینے کے لیے یہاں پر دوڑنے والوں کے لیے بچوں کے لیے بیچ میں ہاکی کا یہ بڑا میدان پیچھے نظر آتی ہیں خوبصورت بیلڈنگ ہیں عمارتیں جو کی سیپری بجار کا حصہ ہیں اور یہاں سے آپ کو یہ ددہ دھیانچند کی کوہرے کی وجہ سے مورتی آپ کو ساف نہیں دیکھ رہی ہوگی لیکن جار پہاڑ پر یہ لگائی گئی ہے اور اس کے ٹھیک نیچے یہ ایددہ کا ہیروز گراؤنڈ ہے بدلہ ہوا کافی بدلاؤں کیے گئے جہاں سے یہ سانسد انراغ سرما نے یہاں پر کئی سارے بدلاؤں کیے ہیں اور یہی کارن ہے کہ یہاں پر اب کھیلنے والوں کے لیے کافی شب دھاؤں کا بکاس ہوگا ہے دیکھ سکتے ہیں بچے لگاتا اور دوڑ لگا رہے ہیں جو پریکٹس کے لیے آتے ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھی برزیند یادو جی ہیں جو ریلوی میں ہیں لیکن وہ بچہ سکتے بتایا کہ کھیل کو لے کر بہت زیادہ انٹرسٹیڈ رہتے ہیں تو وہ بھی یہاں جو کارکرم ہوتے ہیں اس میں پرتبھاگ کرتے ہیں اور کھلانیوں کو پروف ساہد کرتے ہیں پرکٹا ریالہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے میجر دھیانچند ہیروز کلب کھلکون بکاس سمیتی سپری وجہ چھانسی یہ دیکھئے بچوں نے دوڑ لگائی اور یہی خوبصورتی ہے جو یوباؤں کو اپنا بھبست بنانے کے لیے پریڑت کرتی ہے یدی انہیں صحیح موقع اور ستھان ملے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یوباؤں پورے گراؤنڈ کا گراؤنڈ لینے کے بعد گنتب تک گئے اور ٹائمنگ چیک کی تو یہ تدہ کا ہیروز گراؤنڈ ہے بدلہ ہوا نرے لوگ کا ہیروز گراؤنڈ ہے مارکٹ سمباد کی ریپورٹ چھاسی موسیقی موسیقی موسیقی